حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور رو رو کے عرص کرنے لگا یا علی میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں بار بار دعائیں مانتا ہوں لیکن ہر دعا اللہ کے تربار سے رد ہو جاتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص اللہ نے ایک پل ایسا رکھا ہے جب وہ کوئی دعا رد نہیں کرتا تو اس شخص نے کہا یا علی وہ پل کونسا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب انسان روزہ رکھتا ہے اور پورا دن اللہ کے لئے اپنی خواہشات پہ قابو پاتا ہے اور جب روزہ کھلنے کا وقت آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جو اس پل جو بندہ جو دعا مانگے وہ قبول کرتو تمہیں مانگنا نہیں آتا لیکن اسے دینا آتا ہے تو اس شخص نے کہا یا علی میں کس طرح سے مانگو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جیسے ایک معصوم بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے اے شخص تم روزہ کھولتے وقت اپنے پروردگار عالم کے دربار میں ارز کرو کہ اے میرے اللہ یہ تیرا بندہ گناہ کار ہے نہ اس کی ہڑیوں میں دوزخ کی آگ برداش کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی اتنی قوت کے تیری رحمت کے بغیر جی سکے اور اس کے بعد تین مرتبہ سور کوسر پڑھو اور اپنے اللہ سے اپنی حاجت طلب کر کے روزہ کھولو چند ہی ایام میں تمہاری وہ دعا اللہ قبول فرمائے تمہاری وہ دعا اللہ قبول فرمائے تمہاری وہ دعا اللہ قبول فرمائے